الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر تو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عباس علم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم آپ کو صرف ایک ہی بات کہنے جا رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو پورے کے پورے ضرور دیکھیں آج ہم آپ کو سبسکرائب لائک کومنٹ کچھ بھی نہیں کہنے والے ہیں تو چلیے آج کا ہمارا ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے پلیز ایک دفعہ ضرور دیکھئے اور آگے آپ کی مرضی جو ہوگا کیجئے تو چلیے آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں تو دوستو جس طرح کے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے کچھ ہی دن قبل ایک ملعون شخص ملعون شیطان وہ سیم رزوی جس کا نام ہے وہ ایک شیعہ پریوار سے جو بلون کرتے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر قرآن پاک کے بارے میں قرآن پاک کی چھبیس آیتوں کو نکالنے کے بارے میں سپریم کورٹ کے اندر ریپورٹ ڈالا تھا اور جنہیں سپریم کورٹ نے بہت ہی زلیل رسوہ کر کے اس پیپر کو ہٹا دیا تھا ان کو درخواست کو ختم کر دیا تھا اور ان کے اوپر الزامات بھی لگا دیا تھے لیکن وہی وسیم رزوی وہی شیطان وہی بدبخت وہی مردود انسان آج اپنا قرآن بنا چکا ہے آج انہوں نے اپنی قرآن کو اپنا تیاری کر کے ان قرآن کے اندر سے جو چھبیس آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہے تھے انہوں نے ان چھبیس آیتوں کو نکال کر وہ اپنا قرآن خود کا تیار کر چکا ہے میرے محترم بھائی اور دوستو یہاں پر ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ وہ بدبخت انسان وہ شیطان جنہوں نے ہمارے قرآن کو آج مٹانے کی کوشش کر رہی ہے یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے پتا نہیں کہ ان کے اندر کن کا کس کا کس کا ہاتھ ہے لیکن آج ہمیں خاموش رہنے کے ضرورت نہیں ہے قرآن کو بدلہ جا رہا ہے اپنا قرآن چاپ دیا آپ کو ہم ایک ڈسکرپشن کے اندر ایک ویڈیو دکھائیں گے لنک دیں گے آپ وہاں جا کے وہ ویڈیو کو دیکھئے گا جس میں وسین لیزوی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھبیس آیتیں ہیں ٹوانجے سکس آیات یہ یعنی کہ یہ اس سے کافروں کو خطرہ ہے اس سے دوسرے مذہب والوں کو خطرہ ہے یہ قرآن پاک کے بارے میں کتنے بڑے کتنے بڑے خلاف بول رہے ہیں قرآن پاک کے بارے میں کتنی بڑے خلاف کتنا زیادہ خلاف بول رہے ہیں کہ یہ چھبیس آیتوں سے دوسروں کو خطرہ ہے اور دوسری بات انہوں نے یہیں پر اپنی بات کو ختم نہیں کیا بلکہ آگے انہوں نے کہا کہ پہلے جو نبی کے زمانے میں قرآن تھا وہ بدل کر ابھی یہ چھبیس آیتوں کو اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے انہوں نے ہمارے اصحاب ہمارے صحابہ اکرام کے خلاف بھی انہوں نے گستاخی کی قرآن کے خلاف بھی گستاخی کی انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنی قرآن کو الگ تیاری کر کے بنایا اس کے بعد جب عمر کا زمانہ آیا تو پھر انہوں نے الگ الگ آیات کو ملا کر ان کا الگ بنایا چینج ہو گیا اس کے بعد جب عثمان غنی کا زمانہ آیا تو انہوں نے قرآن کو چینج کیا جب علی کا زمانہ آیا انہوں نے چینج کیا یہ کتنے بڑے ہمارے رسول کے خلاف ہمارے صحابہ کے خلاف پہ آج یہ آواز اٹھا رہے ہیں سن لو اے وسیم رزوی تم جاہل جپٹ تم جیسے انسان نہیں جانتے ہو کہ ہمارے زمانے جو قرآن قرآن کی ذمہ داری ہمارے خود اللہ رب العزت نے لی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ بے سکھ ہم نے یہی ذکر والا قرآن ہم ہی نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ داری ہم ہی نے لیے انہوں نے یہی پر بات ختم نہیں کی بلکہ کہا کہ ہمارے نبی کے زمانے میں جو قرآن تھے ہمارے نبی کے اہلِ بیعت جو پڑھا کرتے تھے وہ اصل میں یہ قرآن ہے اپنا چھاپا ہوا قرآن کو ارے تم کہاں سے پڑھ کے آگے بتاؤ تو مجھے قرآن پاک کی کون سے آیتوں کا ترجمہ جانتے کہاں تک پڑھے کون سے مدرسیں پڑھے بتاؤ تو مجھے تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے نبی کے زمانے میں یہی قرآن تھے کیا اس ٹیم تیرا پپا وہاں پہ جوٹی کر رہا تھا کیا بتاؤ اسی مریزوی قرآن پاک کی اب آج تک ایک حرف ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو دنیا کے اندر کوئی بدلنے والا نہیں پیدا ہو سکتا تمہارے جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں بھی پیدا ہو جائیں ہمارے اس قرآن کو بدلنے کی کوشش کر دیں لیکن نہیں بدلے گا تو نہیں بدلے گا تم بھلے ہی اپنی کتاب کو چھاپ سکتے ہو بھلے ہی اپنے کتاب کو الگ بنا سکتے ہو اپنا کتاب لیکن یاد رکھو یہ کتاب تمہارے یہ قرآن تمہارے کسی کے پاس بھی کوئی یہ قرآن کا حافظ بننے والا نہیں ہے تم بھلے ہی قرآن کو تم نے قرآن کے اندر سے چھبیس آیات کو نکال دیا تم نے بہت ہی خوش سمجھا تم نے سمجھا کہ ہم نے قرآن کو مٹا دیا قرآن کے اندر سے چھبیس آیاتوں کو مٹا دیا ارے بھائیو قرآن کی ذمہ دالی خود اللہ نے لی ہے تم بھلے ہی کتابوں سے مٹا دو لیکن ایک حافظ ایک عالم کے دل سے کبھی تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے ان کو تم کبھی نہیں مٹا سکتے ہمیں معلوم نہیں کہ یہ جاہل رپٹ کہاں سے آیا یہ انپردوار جن کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ یہ قرآن کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آئیے ہم آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ قرآن کیا چیز ہے جس کے آنے سے کیا کیا فائدے ہوئے میرے محترم بھائی اور دوستو یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پز مردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں ہاں مجھے کہنے دیجئے کہ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کی شامیہ نے گر گئے یہی یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانکداری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجزی اور قاسر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بنیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والیوں والوں نے گھٹنے ٹیک دیئے ہاں ہاں مجھے اور بھی آگے کہنے دیجئے یہی وہ قرآن ہے جس نے زلالت و گتراہی کے دلدل میں پھسی ہوئی انسانیت کو رشت و ہدایت کا راستہ دیا یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالقی کائنات نے فرمایا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشارت کا سامان ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمنے میں بہار پیدا ہوئی تمہیں کیا پتا کہ یہ قرآن کیا چیز ہے تمہیں کیا پتا اے وسیم رزوی اے مردود شیطان کے اولاد کہ قرآن آنے سے دنیا کے اندر کیا سے کیا نہیں ہوا آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج تم اپنا قرآن بنا لیے آج تم نے چھپیس آیات کو نکال کر خود کو ایک دم ایک حفاظ اکرام سمجھنے لے اہلِ بیت سمجھنے لگے تم جیسے شیعہ لوگ ایک نمبر جہنمی ہے ایک نمبر جہنمی تم جیسے لوگ نہیں مسلمان ہیں شیعہ سے بھی بتر ہو آج تک ہندوستان کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا تھا کوئی دھرم کے اندر ایسا کہنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا جنہوں نے کہا کہ تمہارا قرآن غلط ہے کوئی بھی مذہب ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی مذہب میں آج تک وہ نہیں کہا ہندوستان کے اندر کہ تمہارا قرآن غلط ہے تمہارا کتاب غلط ہے لیکن آج تم ہمارے قرآن کے خلاف قرآن میں گستاخی کر رہے ہو ارے آو ہم تجھے بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کتنی بڑی چیز ہے قرآن آیتوں سے کیا سے کیا ہو گیا لیکن تم سمجھ رہے ہو اپنا قرآن تیرے قرآن کے بارے میں نہیں کہہ رہی جس چھبیس آیتوں کو ہٹایا ہے وہ قرآن کے بارے میں نہیں بلکہ ایک حافظ بچہ جو حافظ بنا ہے جو کہ ہمارے نبی کے دور سے اب تک جو قرآن ہے اس قرآن کو آنے سے کیا سے کیا ہوا ہم آتے ہیں آؤ وسیم نزوی ہم سناتے ہیں تمہیں قرآن آیا تو زمانوں مکان میں زندگی آئی قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوا قرآن آیا تو قیسر و قسرہ کم غرور خات میں ملا قرآن آیا تو باطل کے لہراتے ڈھنڈے ٹوٹ پڑے قرآن آیا تو کفر و شر کے دم توڑ گیا قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستارے بنے قرآن آیا تو توحید و ایمان ملا قرآن آیا تو گلستان کو بہر حسن عطا ہوا ہاں ہاں مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی قرآن آیا تو تاریخی کافور ہوئی قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی قرآن آیا تو احکام ملے شریعت ملی قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملی قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی قرآن آیا تو رضلالت و گمراہی کے وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد غم ملا آج تم کہہ رہے کہ یہ قرآن غلط ہے قرآن آنے سے کیا کیا ہوا آج تم اپنے قرآن چھاپ کر یہ سب ایک تم لوگ کی جماعت ہے یہ سیاسی جماعتیں بند کرو یہ عوام کو بے عقوب بنانا خود کو اپنا سید گرم کرنا اپنا پرسی گرم کرنا بند کرو تم زیادہ دن تک دنیا میں نہیں رہ سکتے ہو عزیم رزوی تمہارا اس قرآن دنیا کے اندر نہیں چلنے والا تم نے بھلے ہی قرآن چھبیس آیتوں کو ہٹا کر خود کو شیر سمجھنے لگے لیکن تم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایک تم بہت بڑے کافر ہو ایک بہت بڑے بدبخت مردود شیعاتین ہو یاد رکھنا اسیم رزوی قرآن کو ہٹا کر اور کہہ رہے کہ اہلِ بیت کے زمانے میں یہ قرآن تھا یہ چھبیس آیتوں سے دوسروں کو نقصان ہوا کافروں کو نقصان ہو رہا ہے سکھوں کو نقصان ہو رہا ہے دوسرے دھرم مارے جا رہے ہیں جہاد ہو رہا ہے فساد ہو رہا ہے آج تک قرآن نے کسی کو بھی ایک بوند ایک پانی بہانے کا بھی اجازت نہیں دیا آج تم کہہ رہے کہ اس سے دوسروں کو نقصان ہے کون سا پنڈیت کہے گا ہندوستان کے اندر کون سا پجاری کہے گا ہندوستان کے اندر ہندوستانی پورے دنیا کے اندر کون سا شخص کہے گا کہ تمہارے قرآن سے ہمیں نقصان ہے تمہارے قرآن سے ہمیں نقصان ہونے والا ہے یاد رکھو قرآن کو نہیں مٹا سکتے تو نہیں مٹا سکتے تمہارے جیسے ہزاروں نہیں کروڑوں پیدا ہو جائے وسیم رزوی یاد رکھنا اسی لئے میں کہتا ہوں وہ غلبائے ہیں مؤمن کے لئے قرآن میں پھر جو تو غالب نہیں ہے تو کسر اے ایمان میں میرے محترم بھائی اور دوستو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ان وسیم رزوی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں ان کے قرآن ہم جب بھی پڑھا کریں ان کے قرآن کو کبھی بھی کوئی خریدنے کی کوشش نہ کریں اور میں تمام حکومت کو بھی آواز دے کر کہتا ہوں کہ ان کی اس کتابوں کو ان کے اوپر کاروائی کی جائے انہوں نے جو اتنی بڑی گلتی ان کے اوپر ان کو سخت سے سخت کاروائی ہوئی ہونی چاہیے حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی جس کے جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں یہی وہ کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں ارے بدبخت تم کیا جانتے ہو قرآن کے بارے میں تو مسلمانوں آؤ ہم پھر سے ایک مرتبہ اس قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس قرآن کو ہم نے مرنے والوں پر پڑھنے کی کے لئے رکھا تھا آج نہ جانے ہماری جہالت کی وجہ سے ایسے ہم نادان انسانوں ایسے جاہلوں کے کتابوں کو ہم پڑھ سکتے ہیں ہمارے سے گلتی ہو سکتی ہے اسی لئے ہمیں آئیے جس قرآن کو ہم نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا تھا وہی قرآن ہم پڑھنے کی کوشش کریں جس قرآن کو ہم نے مردو پر پڑھنے کی لئے رکھا تھا اسے پڑھ کر ہم خود قرآن پاک کے بارے میں سمجھیں اور بتاؤ اور معلومات کریں کہ قرآن کے اندر کہاں پہ کچھ گلت لکھا ہوا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے تم جیسے شخص کیا سمجھوگی وسیم رزوی اسی لئے میں کہتا ہوں نصیمِ صبح امن و عافیت ہر سو ککار آئی مبارک ہو اب گلشن میں قرآن کی بہار آئی تم جیسے قرآن کی بہار نہیں آنے والی تمہارے جیسے قرآن کا کوئی بچہ حافظ نہیں بننے والا تم کو اللہ عذاب دے گا ضرور دے گا عذاب ضرور دے گا اللہ تعالیٰ سزا تم کب تک چھپوگی کب تک تمہارا گئیں گے کہاں سے زیادہ دن تک تمہارا یہ ناٹک زیادہ دن تک تمہارا یہ کرسی نہیں چلنے والا اپنے پارٹی کو گرم کرنے کے لیے تم قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہو قرآن کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو قرآن کو تم غلط کہہ رہے ہو یہ ہمارا اور تمہارا باپ کا لکھا ہوا قرآن نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے آج تک اس کی ایک حرف حرف پکہ سچا صادق ہے تو میرے محترم بھائی اور دوستو آج میں آواز دے کر کہتا ہوں کہ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ جہاں بے امع عفیت کے راز سمجھاؤ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا مٹے کی ظلمت شب اور سورج جگمگ آئے گا تو دوستو میں اپنی باتوں کو یہی پر ختم کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگے تو پلیز آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی بھی بات ہوتا ہمیں کومن میں بتائیں تو دوستو ملتے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں جب تک کلیے جائے ہند جائے بھارت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ